دیا جائیں گا اور اسے لے جائیں گا اب نماز جنازہ کی کیا شرائط ہوں گی کیا کنڈیشنز ہوں گی تو سب سے پہلے یاد رکھیں جو کچھ عام نماز میں ہوتا ہے وہ سب نماز جنازہ میں ہوں گا آپ وضو کریں گے اس کے لئے غصل ضروری ہے آپ وضو سے ہوں گے وضو سے ہو کر آپ آ کر کھڑے ہوں گے امام ہوں گا صفے بندین جیسا عام نمازوں میں جو جو ہوتا ہے وہ سب اس کے اندر بھی ہوں گا اسی طرح جو ہے اس کے بعد جو آپ کیا کریں گے کہ نماز جنازہ کے فرائض کیا 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 چیز ضروری ہے ایک تو یہ ہے کہ اس کو کھڑے رہ کر پڑھا جائے مجبوری ہم بیٹھ کر پڑھنا بھی جائز ہے دوسرا ہے کہ نماز جنازہ کی نیت کی جائے جیسے ہر عمل سے پہلے نیت ہے کوئی خاص نیت مطلب دل کا ارادہ کیا جائے تیسری چیز جو یاد رکھیں گے سورہ فاتحہ کی اس میں خیرت کی جائے یہ فرائض گنا رہا ہوں اس کی سنت انشاءاللہ اس کے بعد آئیں سورہ فاتحہ کی خیرت کی جائے اس کے اندر اس کے بعد جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں درود بھیجا جائے اور پانچوی چیز جو ہے چار تقبیرات سے یہ ہوں گی چار سے زائد تقبیرات ہو سکتے لیکن کم سے کم تقبیرات ہوں گے چار سے زائد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پانچ چھ سات اور نو تقبیرات بھی ثابت ہے لیکن عمومی نماز آپ نے چار تقبیرات سے پڑھ اس لئے میں نے فرائض میں رکھا کھڑے ہو کر پڑے مجبوری بیٹھنا الگ چیز ہیں دوسرا فریضہ اس کا کہ اس کے اندر جو کام کیا جائیں گا نیت ہو تیسرا سورہ فاتحہ پڑے جائے چوتھا درود بھیجا اور پانچوہ اس میں چار تقبیرات منیموم ہوں گے موردن فور ہو سکتی ہے ہم اس تفصیلات میں جائیں گے چار سے زیادہ کیسی دی جائے چونکہ اس کے زورت نہیں آپ کو دیکھنا ہے تو اب تفصیلات احکام الجناز کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں یہ تھے اس کے فراز اب اس کا تریخہ آئیے سنتوں کے ساتھ فرائض کو ملا کر اب تریخہ رکھنا ہوں سب سے پہلے جنازے کی نماز کے لئے مجد کو لے جائے جائیں گا اور امام کے سامنے رکھا جائیں گا اگر مرد ہو تو اس کے سر کے طرف امام کھڑا ہوں گا عورت ہو تو اس کے بیچ میں امام کھڑا ہوں گا مید لیٹی ہے یہ سر ہے امام یہاں کھڑا ہے اور اگر مرد ہے تو سر کے پاس کھڑا ہے اور عورت ہے تو سینے اور پیٹ کے بیچ والے حصے میں کھڑا رہا ہے اس سے فرق پتہ چلی جاتا کہ مرد ہے عورت ایک سے زیادہ جنازے ہیں تو سب ایک ساتھ رکھ دی جائیں گے ایک دو تین چار ایسے رکھ دی جائیں گے ایک سے زیادہ جنازے اور مرد اور عورت دونوں کے ہیں تو عورت کا جنازہ خبلے کی طرف اور مرد کا جنازہ امام کی طرف دیکھیں کتنا ایتیات کی گئے پردے کے معاملے ہیں یہاں بھی حالانکہ کفنائی پھر بھی اس کو ادھر رکھا گیا دور تو عورت وہ طرف اور مرد امام کے سامنے ہوگا اور امام جو کھڑا ہو جائیں گا چونکہ اس کے مرد سامنے ہوگا تو سر کے طرف کھڑا ہے تو مرد ہے سر کے طرف عورت ہے بیچ میں مرد ایک ساتھ بہت سے ہے تو ایک ساتھ رکھ دی جنازے اور کھڑے ہو گئے اور اگر عورتیں اور مرد مکس ہیں تو عورتیں ادھر کی طرف امام کی طرف اور امام ہاں کھڑا ہو جائیں گا پیچھے لوگ سب بنائیں سب بندی کے اندر ایک سب تین سب جیسا کہ تاہ عدد کی ایک پسندیدہ چیز ایک سب تین سب پانچ سب سات سب جو بھی ہو سکتا بنائیں کم ہے تو ایک کافی کوئی ضرور نہیں یہ تین ہی ہونا اچھی بات ہے کہ تین سب ہو اچھی بات ہے کہ زیادہ زیادہ لوگ شامل ہو جنازے میں اچھی بات ہے کہ زیادہ توحید پرست لوگوں کو لیکن کوئی ضروری چیز نہیں ہے کم بھی ہو سکتے تو بہرین آپ نے وہ کیا جنازے کو رکھا امام مرد ہے تو سر کے طرف عورت ہے تو بیچ میں ایک سے زیادہ ہے تو ادھر عورت ہے ادھر مرد ہے اگر پوری مرد ہے تو ایک کے پاس لگا دیئے اس کے بعد امام کھڑا ہوا کھڑا ہو کر وہ اب جو ہے کھڑا ہوا وہ پہلی چیز ہوگی نیت اس کی ہے نماز پڑھانے کی اور وہ اللہ ادھر کہیں گا جب وہ اللہ ادھر کہیں گا اور ہاتھ بان لیں گا سب پیچھے مختدی بھی آپ لوگ اللہ ادھر ہاتھ بان لیں ہاتھ باننے کے بعد آپ جو ہے سور فاتحہ پڑھیں گے بسم اللہ پڑھیں گے سور فاتحہ پڑھیں گے سور فاتحہ پڑھنے کے بعد زمی سورہ بھی آپ ملا سکتے ہیں یہ سنت ہے اس کی سور فاتحہ تو فرض ہے سور جیسا کہ ہر نماز میں سور فاتحہ پڑھی جاتی اس لیے کہ آپ سے فرمو اللہ صلاط علیہ وسلم یقرأ بھی فاتحة الکتاب اس کی نماز نے اس میں سور فاتحة نہیں پڑی وہ جہر سر اس میں نہیں جاروں ابھی کوئی نماز نہیں اس میں سور فاتحة نہ پڑی جائے تو آپ نے اللہ اکبر کا ہاتھ باندہ سور فاتحہ پڑی اس کے بعد زمی سورہ ملایا کوئی بھی سورہ آپ چاہے تو ملایا نہ بھی ملایا تو کوئی مسئلہ لیکن ملانا چاہیے سنت اس کے بعد پھر آپ کہیں گے اللہ اکبر پہلے اللہ اکبر ہوگا یہ دوسرا ہے پہلے کے بعد سورہ فاتحہ اور زمین سورہ پھر کہیں گے اللہ اکبر ٹھیک اللہ اکبر کہا تو اس میں جو چیزیں ملتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رفائدین کا تذکرہ نہیں آتا اس نماز میں لیکن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما یہ رفائدین ہر تکبیر پر نماز جنازہ میں بھی کرتے تھے لیکن سنت سے یہ بات ثابت نہیں آپ کی عمل سے ثابت ہے ٹھیک تو امام نے پہلے کہا اللہ اکبر ہاتھ بان لیا سورہ فاتحہ زمین ساتھ پھر کہیں گو اللہ اکبر اب جب دوسری بار اللہ اکبر کہیں گا چاہے تو ہاتھ اٹھائیے اگر آپ کو ہاتھ نہیں اٹھانا ہے تو ہاتھ بندے رہیں گے بہت سے لوگوں کو مہنے دے گے غلط فہم ہی کیا کرتا اللہ اکبر سر کو اٹھاتی کیا ہے پتہ نہیں جنازے کی نماز اللہ اکبر پہلی بار کرتے ہیں اس کے حالے اللہ اکبر سب لوگ اللہ اکبر اللہ اکبر گردن کو اٹھاتے ہاتھ اٹھانے کا تذکر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے گردن اٹھانے کا تو کہیں بھی نہیں گردن سے یوں کرنا یوں کرنا پتہ نہیں آپ دیکھیں جب سیکھتے نہیں ہے تو یہ سب مسائل چال ہو جاتے ہیں اللہ اکبر ہاتھ باندھا سورہ فاتحہ زمین سورہ پھر کہا اللہ اکبر دوسری بار اللہ اکبر کہنے کے بعد درود شریف پڑھیں گے جو کہ ضرور یہ واجب ہے نماز میں درود شریف کونسا درود ابراہیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں اتحیات میں قائدے میں ٹھیک ہے یہ ہوا دو تکبیرات کے پھر تیسری بار آپ کہیں گے اللہ اکبر تیسری بار اللہ اکبر کہا اس کے بعد آپ دعا پڑھیں گے جنازے کی بہت ساری دعائیں ملتی ہیں جو سنت سے ثابت ہیں تین چار تو بالکل معروف ہے جو سب کی سب سہی ہیں ایک دعا تو ہے جس میں رسول اللہ نے نام لے کر دعا کیا اللہ فلا بین فلا ہے اس کی میت ہے تو اس کی مغفرت کر بغشتے ہیں وہ بھی آپ چاہے تو پڑھ سکتے ہیں دوسری دعا یہ ہے کہ آپ سے بچے کے لئے ایک دعا ثابت ہے آپ نے پڑھی ایک بار ایک چھوٹا بچہ تھا تو وہ دعا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں تیسری دعا جو سب سے مشہور اور معروف ہے جو ہم سب پڑھتے ہیں وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں جو بلکل قومن ہے ہم سب پڑھتے ہیں اللہ مغفر لیہینا میتنا وشہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا ومسا وہ جو دعا ہے وہ بھی آپ کرتے ہیں یہ سب سے قومن ہے یہ بھی آپ چاہے تو کر سکتے ہیں دعا کیا آپ دعا کے بعد آپ نے پھر کہا اللہ اکبر دعا کے بعد اللہ اکبر یہ کتنے بار اللہ اکبر آ چوتھی بار السلام علیکم رحمت اللہ السلام علیکم یہ ہو گیا اس میں ایک روایت جو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ صرف ایک سلام بھی کافی ہے السلام علیکم رحمت اللہ یہ بھی کافی ہے اور دو سلام ایک سلام سے تو ہم بس کوئی پڑھتا نہیں ہے لیکن آپ اگر عمرے اور حچو گئے ہوں گے تو بہت سی بار ہندوستانی لوگ کھڑے جاتے سف میں وہ امام کرتا ہے سلام علیکم رحمت اللہ اور ہم کھڑی شیرے تیزی وہ سب ہلنا چلنا چالو کر دیتے چونکہ ایک سلام سے پڑھتے اس کے اندر سر میں بھی پڑھا جا سکتا ہے اور یہ نماز جہر میں بھی پڑھا ہی جا سکتی ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ جنازی کی نماز پڑھا جہر میں پڑھائی آواز میں پڑھائی لوگوں نے کہا یہ کہا تو کہا میں نے اس لئے کیا کہ تم جان لو یہ سنت ہے اور عین حق ہے اب ہونے پاس اگر کوئی جہر میں پڑھا دے تو اپنے مسلک میں نہیں ہے تو کیا مسلک سنت سے اوچھا ہوتا ہے سبحان اللہ مسلک ماننا کوئی مسلہ نہیں ہے کتاب و سنت میں جو مسلہ نہ آئے کسی کی رائے لینا کوئی مسلہ نہیں ہے لیکن کیا مسلک کتاب و سنت سے اوچھا ہے کہ ہم کتاب و سنت کے مخابلے میں عبداللہ ابن عباس کر رہے ہیں میں نے یہ اس لئے کیا کہ تم جان لو کہ یہ سنت ہے کسی نے پوچھا کیا تم تھے رسول اللہ نے جب ایسا کیا تو کہاں میں تھا اور یہ عین حق ہے یہ طریقہ ٹھیک ہے فتنہ نہیں ہونا بلکہ آپ مت کیجئے لیکن یہ سنت ہے یہ بھی سنتوں کو تاثب کی بنیادتے مت چھوڑیے سنتوں کو تاثب کی بنیادتے مت چھوڑیے مجبوریاں ہیں تاثب نہیں ہمارا مسلک کبھی بھی سنت کے مات ہے تو نیچے ہیں اماموں کی رائے یہ کتاب و سنت کے بعد اخوال صحابہ اور آثار صحابہ کی بعد ہے ان سے مخدم نہیں ہے لیکن آج افسوس کی بات مسلک کو ہم نے شریعت سے مخدم کر دیا پہلے وہ ارث کی بات سب بہرحال دونوں ہی طریقے سے یہ پڑھنا درست ہے تو دیکھا آپ نے کتنا آسان ہے بہت سے بات جنازے کی نماز بھی پڑھاتے نہیں ہیں ہمارے لوگ اپنے باپ کی جنازے کی نماز بیٹا بلتا ہمیں گوئیے سیکھیں کتنا آسان ہے اب بہت سے لوگوں کا مسئلہ کیا ہوتا ہے ارے وہ دعا یاد نہیں ہے اور میت کی جو دعا ہے وہ دعا جاللہ مغفر لی ہینا و میت یاد نہیں ہے اب کیا کرنا تو یاد رکھئے دعا کرنا واجب اور فرض ہے اس نماز میں کونسی دعا ضرور نہیں ہے جو سنت سے ثابت دعا ہے وہ تو آپ کریے ہی سکتے ہیں لیکن آپ سمجھ دیجئے آپ کو دعا یاد نہیں ہوا سورہ فاتحہ تو یاد سب کو رہتی ایک بار اللہ اگر کا حد بان لیا سورہ فاتحہ زمی سورہ خاموشیم پڑھنا ہے آپ کو اس کے بعد درود سب کو یاد رہتا اب مسئلہ دعا کے وجہ سے آدمی آگے نہیں بڑھتا دعا بہت آسان ہے دعا بہت آسان ہے اگر مرد ہیں اتنا تو بول ساتھ اللہ اس کی مغفرت کر اس پر رحم کر تین دن بار بول دیجئے عورت ہے اللہ مغفرت لہا اللہ اس عورت کی مغفرت کر دے اس پر رحم کر دے اتنا بول دیجئے اس ختم اللہ مغفرت کر رحم کر یہی تو دعا ہے مغفرت وہ پوری دعا بھوئی ہے اب نہیں آتی ہے تو میں کہہ رہا ہوں یہ بھی ہو سکتی سمجھ رہا بات کو لیکن سنت تو وہی دعا ہے جو سابی شدہ الفاظ سے سنت سے ہٹ کر بھی عربی میں اگر آپ دعا اس کے مقصرات اور احملی کرتے تو ہو سکتے ہوگی اتنے آسانی سے آپ نے جنازے کی نماز پڑھا دی وہ مسئلہ نہیں ہو اس کے اندر یہ تھا جنازے کی نماز پڑھانے کا طریقہ جنازے کی نماز کے اندر جو لوگ پیچھے رہ جائے جنازے نماز کھڑے ہوگے اور آپ پیچھے سے آئے اور نماز شروع ہوگی تو کیا کرے تو آپ کھڑے ہو جائے اور امام کے سلام پھرنے بعد اپنی نماز آگے کرے جو تقبیرات باقی تھے امام نے ایک تقبیر آخر تقبیر میں تھا اللہ اکبر کہے آپ نے مل گئے اس کے عادے اس نے اللہ اکبر کہا سلام پھر دیا اب آپ کو دو تقبیر ملی آپ کو دو تقبیر تو آپ پہلی تقبیر کا سورہ فاتحہ زمین سورہ پڑھیں گے اس کی دوسری تقبیر جب وہ سلام پھریں گا تو آپ درود پڑھیں گے اس کے تیسری تقبیر آپ خود دیں گے اور چوتی آپ نہ پڑھ لی یا ایک روایت کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پوچھا گیا مائے عائشہ نے پوچھا اللہ کے رسول کچھ لوگ تھوڑا دیر سے آتے ہیں جنازی کی نماز میں وہ کیا کرے جو سن لے تقبیر کہیں اور جو نہ سن سکے تو اس پر اس کی خضا نہیں ہے اس کی خضا نہیں ہے تو آپ کھڑے ہوئے امام کے ساتھ ہی سلام پھر دی جائے یہ بھی کافی ہے یا پھر چاہے تو آپ بڑھا بھی سکتے دونوں ہی اخوال علماء کی موجود ہیں یہ تو حدیث میں ہے کہ ضرورت نہیں ہے اس کو خضا کی چاہے تو آگے بڑھا سکتا ہے دعا کرنا اب آپ جنازی کی نماز کے لئے آئے اور جنازی کی نماز پوری ختم ہو گئی ہوئی مطلب پوری ہو گئی اب کیا کریں گے تو آپ جنازی کی نماز خود پڑھ سکتے ہیں مرد کی عورت کیا کھڑے ہوئے اور آپ نہیں نماز کوئی اور لوگ چاہے تو بچے آ سکتے ہیں ایک سے زائے جماعتیں ہو سکتی ہیں ایک مردہ میں نے دیکھا ایک صاحب کا انتخال ایک محلے میں ہوا وہاں بڑے چہیتے تھے وہ تدفین لیکن جہاں کی جاری تھی وہ ان کا آبائی محلہ تھا سب نے کہا کہ بھائی ہم تو محروم ہے جائیں گے کافی دور تو ہوں محلہ ہم سب نہیں آ سکتے ہیں ہمارے مسئلہ میں ایک ہی نماز ہی تھی جنازے کی ارے میرے بھائی سنت کو دیکھنا ہے ہم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ سنے صحیح مسلم کی رواہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزید نبی میں فجر میں آئے اور دیکھا کچھ پتے اور گھان پڑی ہے کہا کہ وہ آج ہڑو دینے والی نہیں ایک عورت تھی جو مزیدی خدمت کیا کرتی تھی کہا کہ وہ جو عورت روز ہڑو دیتی آ کر مزید کی آج نہیں آئی ایک ہفشی عورت تھی غلام تھی لیکن اس کو مزید کا خیال تا اور روز صفائی کرتی تھی مزید کی آج کہا وہ عورت نہیں تو آپ کو بتائے گیا اور کہا کہ اللہ کے رسول کل رات اس عورت کا انتخال ہو گیا ہے اور انتخال ہو گیا اس عورت کا آپ نے کہا تو مجھے کیوں نہیں بتایا تو کہا اللہ کے رسول ہم نے سوچا کہ آپ کو کیوں ڈسٹرب کرنا تکلیف ہوں گی لہٰذا ہم نے تتفین کر دی آپ نے کہا کہا دفنہ آئے چلو مجھے لے کر کہا یہاں دفنہ آئے صحابہ پیشے چلے آپ آئے عثمان ابن افان رضی اللہ ان بھی اس میں شامل تھے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آئے خبرستان میں آئے خبر کے سامنے کھڑے ہوئے اور آپ نے تکبیر باندھی اور صحابہ پیچھے کھڑے ہوگا جماعت نماز کے لئے اس کے بعد وہ فرماتے ہیں عثمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور اتنی دعا کی اتنی دعا کی سورت کے لئے کہ میں اپنے دل میں سنجھ لکا کاش اس حورت کے لئے میں مر جاتا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے لئے اتنی دعا کر اتنی دعا کی سورت کی چونکہ وہ مسجد کی خدمت کیا کرتی اس سے پتا چلا مسجد کی خدمت کرنے والوں کو اللہ کرسل نے بڑا مخام دے دعایں کی اس کی اتنی دعایں کی اتنی دعایں کی چونکہ فری سرویس دیتی تھی مسجد کو آ کر روز صفائی کرتی تھی تو آپ سے ہم نے نماز پڑھی حیلہ کہ اس کی جنازے کی نماز ہو چکی تھی صحابہ رات میں جنازے کی نماز پڑھ کے اس کو تتفین کیا تھا تب بھی آپ نے پڑھی تو ایسا ہو سکتا ہے فر ایگزامپل میں آپ کے شہر آیا انتخال کی خبر ملی اور میں آیا آپ سے ملنے انتخال کے لئے لیکن تتفین آپ کر چکے تھے تو میں کیا کر سکتا ہوں پھر حال کی بات ہے یہ نہیں کہ ایک سال بعد آپ جائے کر حال میں ہوا بس میں نکلا بمبئی سے نکلا اور انتخال کے لئے لیکن تتفین کر چکی جا چکے اب میں پہنچا تو خبرستان میں پہنچا تو میں وہاں جماعت بنا سکتا ہوں اور چونکہ یہ جنازے کی نمازیں خبرستان میں ہو سکتی ہیں خبروں کے بیچ میں نماز نہیں ہوں گیا آپ نے پڑھا خبروں کے بیچ میں نماز مت پڑھا کرو آپ جائیں گے اور پوری خبریں اور بیچ میں صفحے بنا دیں یہ خبروں پر نہیں وہ تو منع ہیں ایک پھر اکیلا پڑھیں گے آدمی ایک خبر پر جائیں گے چونکہ صفحے بنائیں گے تو خبروں پر کھڑے ہو جائیں گے وہ درست نہیں ہوں گا اور نماز کے جو اصول ہیں خبرے رقبہ وہ سب وہاں لاغو رہنگی یاد رکھی کہ آپ نے پڑھی تو لہٰذا آپ لیٹ ہو تو ڈبل جنازے کی نماز ہو سکتی ہے وہاں بھی وہ صاحب کی ہو سکتی تھی اپنے محلے میں اور آبائی محلے میں آپ محلے والے محلے مرہ گئے آبائی محلے میں نماز ہوئے ان کی دو جگہ ہو سکتی تھی مرنے کے بعد کوئی پہنچا تتفین کے بعد تب بھی ہو سکتی حال ہے بالکل کہ وہ اسی آپ کے لیہی اور تیمارداری کے آپ کے ملنے کے لیے آیا اور وہ دیکھنے آیا تھا لیکن تتفین ہو چکی ہے پڑھ سکتا ہے اب ہونے پاس دیکھیں یہ سب نہیں ہوتا ہے نہیں نہیں ڈبل نہیں ہوتی اور کیا کیا غلط فہم یا اللہ رحم کرے بس سنت چھوڑ دی شریعت چھوڑ دی بہرحال آپ پڑھ سکتے ہیں اگر لیٹ بھی ہو تو پڑھ سکتے ہیں اب جنازے کی نماز کی دعا بہرحال میں آپ کو بتا چکا ہوں اب اس کے بعد جو ہے آپ وہاں پڑھ سکتے ہیں لیٹ ہونے کا یوں مسئلہ میں نے رکھ دیا جماعت نے ملنے کا یوں مسئلہ رکھ دیا بعد میں آنے والا مسئلہ اور خبر پہ بھی آپ اس کو ادا کر سکتے ہیں یہ چند باتیں تھی کہ انسان کے موت سے لے کر جو ہے نماز